برحان الدین ربانی کے انتقال پر اظہار افسوس انجم نے سانحہ بارہ مئی سے متعلق وکیلیگز کے الزمات مسترد کر دیئے فاروق ستار کہتے ہیں متحدہ امپسند جماعت ہے اور عدلیہ کی آزادی پر مکمل یقین رکھتی ہے دینگی کے حملے نے لاہور میں آج بھی ایسا افراد کو جان سے مار دیا ہسپتالوں میں مریضوں کا رش پلیٹ لیٹس کٹس شات ہو گئے دینگی کا خطرہ پنجاب میں سکولوں کے آقاق سوڑ نو سے تین بجے تک کر دیئے گئے نیکرز اور ہاتھ سلیپ شرٹس پر پابندی ترجمان دفتر خارجہ تحمینا جلجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان پر حقانی نفر سے رابطوں کا الزام غلط ہے آرمی جیت کارس کانگھر میں سیلاق سے متاثرہ علاقوں کا دورہ پاکستان پاکستان مشکل کی ہر گھڑی میں قوم کی خدمت کے لیے تیار ہے جنرل پیانے سیزن پرکہ سیلاق سے متعلق محکمہ آفاشی سنگھ کے رپورٹ پر عظم اتمنان کا اظہار ہم نے جو پوچھا اس کا جواب نہیں دیا گیا چیز جسٹس کے ریمان اور مطلب نون کے کائرمیا نواز شریف نے کہا ہے کہ کراسی میں قیام امن حکومت کی ذمہ داری ہے بھرپور کارگائی نہ کی گئی تو حالات مزید خراب ہوں گے